بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے خوش خبریاں ہی خوش خبریاں ہیں بہت بڑے خوش خبریاں ہیں اور یہ تمام کا تمام جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا لائن آف ایکشن جو ہے وہ آپ کو ملنے جا رہا ہے جو چیزیں یہاں سے آپ لیں گے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہیں لیکن اس کی تیاری ہے وہ تیاری کرنی ہے آپ نے ایک ایک لفظ کو سننا ہے سمجھنا ہے ویڈیو مکمل دیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں کو یہ پوچھنے نہیں پڑتا کہ ریشو کیا چل رہا ہے کہاں پر زیادہ زور چل رہا ہے میری سی وی دھکے میں چلی جائے گی یا پھر آپ کو کہتے ہیں کہ پیسے بڑھا لیں مگر کنفرم کام کروا دیں وہ مطلب ڈن بیسی ہوتا ہے تو وہ ایسا کوئی چیز ہمارے پاس ہونے والی نہیں ہے تو تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن ایک اعلان بہت ضروری ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو بھی غور سن لیجئے بہت سارے لوگ ان کی ہو سکتا ہے غلطی اس میں کسی نہ ہو لیکن بارے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں ہم کو بھی جانا ہے مطلب سر کائنڈلی شیئر یور نمبر تو ایسے موقع کے اوپر ظاہر بات ہے کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک ریپلائی نہیں کر پاتے ایسا بہت دفعہ ہوتا ہوگا تو اس میں ہم سے پہلے جو ہے کوئی اور ہمارا لوگو لگا کر کے ہمارا نام رکھ کر کے ان کو وہ ویٹس اپ کر دیتا ہے کہ جی یہ دس اس مائی نمبر آئی ام کسرخان ہو سکتا ہے میری تصویر لگا دے میری تصویر نیٹ کے اوپر ایزی لی ایبیلیبل ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایزی ویزا کی تصویر لگا دے تاکہ آپ اس میں ٹریپ ہو جائیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی وہ فوراں آپ سے ایک ہی بات کرتا ہے جو میں نے دیکھے ہیں سکرین شوٹس وہ پیسے مانگتا ہے حالی وہ دوسری بات ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا وہ آپ سے وہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر شیئر کرتا ہے آپ سے ایزی پیسہ مانگتا ہے تمام چیزیں کرتا ہے لیکن اکثر لوگ یہ زہمت نہیں کرتے کہ وہ لوگ کم از کم ویڈیو میں آکے ہماری ویڈیو میں آکے ڈسک اندر نیچے اندر جا کر کے کوئی یہ ویڈیو کر لیں کہ یہ اوفیشل اکاؤنٹ بھی ہے کے نہیں ہے یہ کسی بندے کے نام کے اوپر ہے یوں کہ ہمارے پاس کمپنی اکاؤنٹ ہے یہ کمپنی ہے ہمارے پاس کمپنی ہے فائیو سٹار ایویشن پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے الابیرہ اوورسی سرویسز ہے تو آپ کس کو پیمنٹ کر رہے ہو یہ آپ کو دیکھنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نمبر ہمارے نہیں لگتا ہے شکائیدی ہوتی ہے مگر پھر بھی ٹھون کریں ٹھیک ہے نا کم از کم صبح دس بجے سے لے کر شام پانچ چار بیش تک رمضان میں پانچ بیش تک آمدر میں کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ سکیم نہ ہو یہ سکیم چل رہا ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جی کانٹیکٹ می آئی وانٹو گو یورپ تو کانٹیکٹ می کے اندر ہم تو کبھی رابطہ نہیں کریں گے آپ سے کیونکہ ہمارے آفیس کو علاؤ نہیں ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں کہ جی آپ نے میسج کیا تھا آپ کو جانا ہے ہم آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں ہمارے آفیس سے کبھی میسج نہیں آئے گا ہمارے آفیس میں آپ رابطہ کریں گے تو بات ہوگی ٹھیک ہے نا تو کم از کم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سکیم سے بچنے کے لیے یہ جو لوکل نمبرز ہیں نا ایک بار سے بات کر لیا کریں پیمنٹ کرنے سے پہلے لوکل نمبر پہ ایک بار بات کر لیا کریں کہ بھائی میں اس اکاؤنٹ نمبر پہ بھیج رہا ہوں یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کا ہے کہ نہیں ہے ایک بار ویریفائی کر لیا کرو کیونکہ جس کو آپ ابھی جو سکیم میں نے دیکھے بھی ہیں جو ہوئے بھی رہے ہیں اس میں ہماری کوئی رسپونسبلیٹی نہیں ہے کوئی اگر وہاں پر آ کے آپ کو وہاں سے پک کر رہا ہے یا آپ کو ٹرائپ کر رہا ہے اور آپ ہو رہے ہو اور آپ اتنے چپ کر کے پیسے بھی دے رہے ہو تو بڑی بات ہے جی اس کا مطلب پیسہ بہت آپ کے پاس تو لہٰذا خیال کیجئے اور احتیاط کے دامن کو مت چھوڑیے گا ہمارے نمبرز ہمارے تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہی کام کیجئے گا بہت ضروری ہے میں نے کہا اس وڈیو میں خوشخبری ہیں خوشخبری ہیں حکومت کا دس لاکھ پاکستانیوں کو روزگر کے لیے بیرونی ملک بھیجوانے کا اعلان ہوا ہے یہ ساجد حسین توری نے لکھا ہے اور اس کے اندر آپ کو میں انفارم کر دوں کہ کیا کیا ہونے والا ہے یہ تمام چیزیں آپ اپنے لیے لائن آف ایکشن لے لیں بہت جلد سعودی حکام آنے والے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے ویزے ہیں اس کے علاوہ جرمنی یونان جس کو آپ گریس بھی کہتے ہیں رومانیہ سمیت دیگر پچاس ممالک کے ساتھ ورک ویزے کے نئے محایدے ہو رہے ہیں پاکستان پچاس ملکوں کے ساتھ ورک ویزے کے کانٹیک کرنے جا رہا ہے یہ آپ کے معاملات میں ہونا چاہیے اور یہ انہوں نے بتایا کہ سعودی وزری محنت کے حکام پاکستانی ویزے پر جلد آئیں گے اور انہوں نے کہنا تھا کہ فنی تربیت کا ٹیسٹ پاس کرنے والے پاکستانی سعودی ویزے حاصل کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کا تعلق جن کے سوچ سعودی عرب کیلئے ہے جن کے سوچ کہیں کے لیے بھی ہے وہ فنی تربیت کا ٹیسٹ ضرور لیں سکل ڈبلپمنٹ آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے یعنی کہ کم از کم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کوئی ہزاروں دفعہ کہا ہوگا کہ اپنی سکل ڈبلپ کیجئے ریشو کچھ چیز نہیں ہے ریشو کوئی کام کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا جلدی کر دیں میرا جلدی کر دیں میری خاص ریو ریکویسٹ جلدی کر دیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اپنے آپ کو جلدی کریں ہم آپ سے کہیں گے جلدی کریں اپنے آپ کو جلدی ڈبلپ کریں اپنے آپ کو جلدی ٹھیک کریں جلدی ہماری بات سمجھیں جلدی ایکشن لیں تاکہ آپ جلدی جائیں سمجھ گیا بات اب اس میں یہ ہے کہ پاکستانی ہنرمندوں اور مزدوروں کے لیے جاپانی ویزے کھول چکا ہے جاپانی ویزے آپ کے لیے کھول چکے ہیں اس کے انہانکہ کے جنوبی کوریا میں دس ہزار پاکستانیوں کو بھیج جائے گا دس ہزار پاکستانی بھی تیار ہو جائیں یہ تمام کے تمام کیا ہیں سکلڈ برکر ہیں اس کے علاوہ انہانکہ کے جرمنی اور رومانی والی بھی تیار ہو جائیں وہ بھی ویزے مل رہے ہیں اس کے علاوہ پورتگال اور یونانی کے ساتھ بھی ہمارے پروفیشنلز اور لیبر ویزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی بہت ساری جو سرکاری معاملات ہیں یہ جو ہوتا نا آپ کو جو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم جو بسٹم کام کر رہے ہیں نا وہ کام ڈیمانڈ پہ نہیں ہو رہا وہ کام ہو رہا ہے اپلائے کرنے پہ ہم اپلائے کرتے ہیں نا یورپ گولڈ پروگرام میں پہ اپلائے کرتے ہیں تو انڈیویجوال کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے ہو رہا ہوتا ہے وان ون ایک آدمی کا جواب آیا وہ چلا گیا پھر ایک آدمی کا جواب آیا پھر وہ چلا گیا اس طریقے سے وہ آپ کو feel ہی نہیں ہوتا آپ feel ہی نہیں ہوتا وہ جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا دس ہزار پاکستانی ایک سات پچاس ہزار پاکستانی ایک سات دہ اور جپان یہ یہ ہوگا ڈیمانڈ کے اندر ٹھیک ہے نا پھر ہماری کمپنی ہو گئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ڈیمانڈ لوگوں کو بھیجیں گے مطلب پانچ ہزار لوگ ایک سات سو لوگ ایک سات پچاس لوگ ایک سات پھر آپ لوگوں کو وہ مومنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی اور اس کے لئے انہوں نے یہ بھی پتایا کہ مالٹا کی ویزو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فائل رکی ہوئی ہے اس پر ابھی کوئی ایکشن نہیں ہوا تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی مالٹا کے لیے آج بول رہا ہے کہ مالٹا میں آپ آج جالیں تو وہ کہتے ہیں کہ فرحال وہ رکی ہوئی ہے لیکن بہت جلد آپ مالٹا کے حوالے سے خوشخبری سن لیں گے بہت جلد جو ہے آپ مالٹا کے حوالے سے خوشخبری سن لیں گے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ابھی جو کام مالٹا کا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ تمام کا تمام یو اے ای بیس تھا مطلب ہم نے چینل لیوز کیا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ڈریکٹ کر دیں گے مالٹا کے ساتھ تو پھر آپ کہتے ہیں ہماری امبیسی نہیں ہے تمام چیزیں نہیں ہیں تو بلکل ایسے ہی ہے لیکن بہرحال ہم نے جو کام کیا ہم نے انٹریک کام کیا لیکن ابھی ہمیں خوش خبری دے رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت اچھی ہیں اس کے لئے جو پاکستانی وہاں فسے ہیں ان کے لئے بھی گوڈ نیوز ہے ستائیس ازار بلوک پاسپورٹ جو بہال ہو جائیں گے اور یورپ میں لاکھوں غیر قرآنی پاکستانی جو ہیں ان کے بھی مسئلہ حل ہو جائیں گے ان کو بھی لیگل کرنے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے ہمارے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہم لوگ اوورسز کنسلٹنٹ ہیں یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ چینلز سب کے بنے ہوئے ہیں لیکن جتنے چینلز بنے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہیں ٹریول ایجنٹ وہ اوورسز کنسلٹنٹ نہیں ہے جو یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم ڈیمانڈ کے لئے اندر لوگ بھیجیں گے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے میں کنفرم کر دوں ٹریول ایجنسی نہیں بھیج سکتی ڈیمانڈ کے اوپر ٹریول ایجنسی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ورگ ویزے پہ بات کرے ہم اوورسز کنسلٹنٹ ہیں ہم واپس رائٹ ہیں we are الابیرہ اوورسز کنسلٹنٹ we have license number we have license we have authority to send you on demand ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ OEP کے طور پر ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا لیسنس جو ہے وہ ہر ڈیسمبر کے اندر رینیو ہوتا ہے جو لوگ زیادہ کمنٹ دیسمبر میں ہی کرتے ہیں کہ آپ کے چینل لیسنس سے نظر نہیں آرہا اب نظر آرہا ہے دیکھو لو بھی ٹھیک ہے نا جنوری سے لے کر دسمبر تک کے درمیان دکھ لیا کرو آج بھی OEP کے ویبسٹ کھول لو الابیرہ اوورسز سرچ کر لو مل جائے گی آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہے تو یہ تمام بات ہے جو ہے نا وہ اگر آپ اپنے آپ کو بدزن کر رہے ہیں یا آپ کسی کو بدزن کر رہے ہیں یا ڈی مارکٹنگ کرنے کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو کسی نے ہمارے پیچھے لگایا تو الگ بات ہے لیکن بہرحال دنیا جانتی ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کی کوشش ہے جو پاکستانی کوشش ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہم باہر بھیجیں گے بے روزگاری کے مسئلے حل ہوں گے اور اس کے علاوہ فورن ریزرف پاکستان میں آئے گا یہ ہمارا کانٹریبیوشن ہے پاکستانی کانومی کے اندر کہ ہمیں ڈالر چاہیے چاہیے کی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو نوکری چاہیے چاہیے کی نہیں چاہیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں فورن ریزرف چاہیے ہمیں ڈالر چاہیے تاکہ آپ باہر سے بھیجیں اور بے روزگاری ختم ہو پاکستان میں کیونکہ آپ پاکستان میں ہوں گے اور بے روزگار ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ غلط کاموں میں پڑھ سکتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑھیں گے تو شریف لوگوں کا جینا حرام ہو سکتا ہے لہٰذا باہر بھیجنا اچھا ہے تاکہ زندگی سبر جائے اور ڈالر بن جائیں اور ڈالر جو ہے آپ کی فیملی کے لیے اور پاکستان کے لیے کام آ جائیں تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور مجھے اب جو نظر آ رہا ہے جو مجھے خبریں ملی ہیں ایک تو یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک جو ہماری اپنی میٹنگز ہو رہی ہیں تو عید کے بعد امید رکھیں کہ ہم بڑے بڑے خبریں آپ کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور بہت بڑے بڑے نیوز آپ کو ملنے والے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ